بحریہ ڈاؤن کراچی کے اندر ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو جو بھی اچھی پروپرٹی اور ساتھ ہی ساتھ مارکٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں مناسب پرائسز اور مارکٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہمیں جو ٹرینڈ مل رہا ہوتا ہے وہ پروپرٹی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں اسی طرح آج پاکستان پروپرٹی لیڈرز ہم موجود ہیں ڈیسکون ٹاورز کے اندر ہے ڈیسکون ٹاورز بیسیکلی بحریہ ہائیڈ کی طرح ہی اپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں لیکن ایک چیز جو ان کو سب سے زیادہ ڈیفرنس بنا رہی ہے اس کا ڈیفرنٹ کر رہی ہے وہ ہے اس کی لوکیشن مینوائل اگر آپ کوئی بھی پروپرٹی کسی بھی لوکیشن پر ہے کسی بھی جگہ پر بائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی پرائسز جو میٹر کر رہی ہوتی ہیں وہ صرف صرف تین چیزوں پر میٹر کر رہی ہوتی ہیں ٹاورز بنائے گئے ہیں ٹوٹل یہاں پہ دو ٹاورز دیئے گئے ہیں ڈیسکون ڈی ون اور ڈی ٹو جس میں سے ڈی ون جس کے اندر اس ٹائم ہم موجود ہیں اس کا پوزیشن بھی مل چکا ہے اس کے اندر دو طرح کی کیٹیگریز بنا کے دی جاتی ہیں جس کے اندر انر اپارٹمنٹ آجاتا ہے آؤٹر اپارٹمنٹ آجاتا ہے اس ٹائم جس لوکیشن پہ ہم موجود ہیں یہ جو میری آپ کو سراؤنڈنگ نظر آ رہی ہے یہ انر اپارٹمنٹ بنتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ موو کر کے دکھا دیتا ہوں ان کی جو فیسنگ بنتی ہے یہ جو سینٹر کے اندر کمپاؤنڈ بنا کے دیا گیا ہے بیسیکلی اس کو کمپاؤنڈ کہا جا رہا ہوتا ہے اور جتنے بھی یہ اپارٹمنٹ ہیں اس کی سراؤنڈنگ کے اندر یہ کمپاؤنڈ فیسنگ اپارٹمنٹ کہلائے جا رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ کلیئر کروں گا اس ٹائم اگر ہم جس لوکیشن پہ کھڑے ہیں اچھی کافی لوگوں کا یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم اپارٹمنٹ لیں وہاں اپارٹمنٹ جو وہ ہوادار ہو اور موسٹی یہ کلائنٹس کی آ رہی ہوتی ہے کمپلین ایون کہ وہ وہاں پہ بھی رہ بھی نہیں رہے ہوتے کہ یہاں پہ ہوا نہیں ہے کمپاؤنڈ فیسنگ لیکن یہاں پہ بہت اچھی ہوا اس ٹائم بھی چل رہی ہے اور یہ پروپر ہائٹیڈ لوکیشن بن جاتی ہے بلکل علی بلوک کی ہائٹ کے اوپر ڈیسکون ٹاورز بنایا گئے ہیں اچھا ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر ڈراؤن فورٹیج جو ہے وہ لازمی ایڈپ کرے کہ آپ کو ڈیسکون ٹاور سے گرینڈ جام میں مسجد کا جو ایک پروپر ویو دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکے اچھا جو گرینڈ جام میں مسجد کا ویو مل رہا ہے وہ سیف سیف آؤٹر اپارٹمنٹ جو بنا کے دیئے گے جو اس کی سراؤنڈنگ کے اندر بنا کے دیئے گے اس کے اندر ہمیں مل رہا ہے اچھا ایک چیز جو اس کو تھوڑا سا مزید ڈیفر تاور اے سے لے کے تاور ایچ تک اپارٹمنٹ دیئے گے سیم اس کی طرز کے اوپر مل جاتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے ون بیڈ اپارٹمنٹ کی ایڈیشن کی ہے آج اس کے اندر آپ کو ویریس سائزز مل جائیں گے فائیو ٹونٹی سکیر فیٹ سے لے کے اونورڈ سیون ہنڈر سکیر فیٹ تک کے ڈیفرنٹ سائزز مل جائیں گے جو کہ ایک ہیوز سائز ہے جس کے اندر سٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی اویلیبل ہے اور ساتھ ساتھ ون بی� مل جو کہ اگر آپ فوری طور پر مو ہونا چاہیں یو ماسٹ آیو ٹو پی آہ یہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بھی اماؤنٹ بنے گی آپ اس کو بے کریں گے اور یہاں پہ شیفٹ ہو سکتے ہیں وہ بشک آپ ون بیڈ اپارٹمنٹ یا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ دونوں میں شیفٹ ہو سکتے ہیں اس ٹائم بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ٹوٹل دو لوکیشنز ایسی ہیں جہاں پہ ون بیڈ اپارٹمنٹ دیئے گے ہیں پروپر اس لوکیشن کو مینٹین کیا ج مل رہی ہے آپ کو پروپر فیسیلٹیز مل رہی ہے پروپر پارکنگ مل رہی ہے آپ کو ریسیپشن مل رہی ہے کسی قسم کا الیکٹرسیٹی کا ایسیو جو وہ فیس نہیں کرنا پڑ رہا وہ ہے پیراغون ٹاورز اور ساتھ ساتھ ڈیسکون ٹاورز اس طرح اگر ہم باقی جو ون بیڈ اپارٹمنٹ کے ٹاورز ہیں جو کہ ویریس لوکیشن بھی مل جاتے ہیں بہریہ کے اندر بہت سارے ایسی ٹاورز ہیں جو بنا کے دیئے گے لیکن اس کے اندر ہ ہمیں ایک ایرر جو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اس ٹائم ابھی تک ریزولو نہیں ہوا وہ ہے وہاں پہ الیکٹرسیٹی ابھی تک اس لوکیشن کے اوپر بہریہ نے الیکٹرسیٹی نہیں دی دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے گاڑی کو پارک کرنا ہے لیٹس پوز آپ آتے ہیں اپنے اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے جو گاڑی پارک کرنا ہے وہ آپ سرویس روڈ کے اوپر پارک کر رہے ہوں گے مینوائل ایک پروپر سیکیورٹی نہیں ہوگی لیکن جس لوکیشن پہ ہم وجود ہیں اس لو پر گیٹیٹ کمیونٹی بنائی جاتی ہے جہاں آپ پہ انسائیڈ اب اگر آپ پارکنگ کر رہے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کو لازمی مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے اچھا میں پرائسز کے حوالے سے بھی اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ کو ایزیلی مینیموم ایٹی فائی لیک سے لے کے اون ورڈ نائنٹی فائی لیک تو ہنڈر لیک کے بجٹ کے اندر ٹو بیڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہ مل جائے گا اسی طرح ففٹی لیک سے لے کے اون ورڈ سکسٹی فائی لیک کہ بجٹ کے اندر ون بیڈ اپارٹمنٹ مل جائے گا جس کے اندر ویریس سائزز ہیں سپیسیفیکلی اگر آپ کو کسی سائز کی ریکوائرمنٹ ہو یا آپ اپنے اپارٹمنٹ کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس کے ریٹس انیلسز جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے اگزیکٹ پرائسز یا وہ بتائی جائیں گی اچھا یہاں پہ میں آؤٹر اپارٹمنٹ کی بات کر رہا تھا آؤٹر اپارٹمنٹ یہاں پہ ہمیں ٹوٹل جو سائزز دیئے گئے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کے وہ فورٹین ہنڈر سکیر فیٹ کا سائز دیا گیا ہے اس کے اندر ایڈیشن ہو سکتی ہے وہ فرسٹ لور کے اپارٹمنٹ ہو یا اوپر والے اپارٹمنٹ ہو کیونکہ ایکسٹر لینڈ جو ہے ہمیں تقریباً ہر اپارٹمنٹ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے پوزیشن جوٹلٹی چارجز بہت منیمل سے چارجز ہیں اپروکسیمیٹلی فور تو فائی لیک روپیز جو ہے وہ آپ کو پوزیشن جوٹلٹی چارجز کی مد کے اندر پی کرنے اور جو ایکسٹر لینڈ بنے گی اس کے چارجز آپ نے پی کرنے اور یہاں پہ آپ یہ ہائش کر سکتے ہیں اس کو رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس لائف سٹائل کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی ایبروڈ ایریاز کے اندر رہ رہے ہیں کسی اور ملک کے اندر رہ رہے ہیں دیفینیٹلی آپ اس لکیشن کو ایکوائر کرنا چاہیں گے یہاں پہ جب آپ وزیٹ کریں گے آپ کو یہ لکیشن یہ لائف سٹائل یہاں پہ جو منیجمنٹ ہے سیکیورٹی ہے پو مینوائل ان ٹاورز کے اندر جو ریلیٹیڈ پرسنٹ ہیں جو ٹیننٹس ہیں جو یہاں پہ ریزڈنس ہیں ان کے علاوہ کسی قسم کا اور بندہ علاو نہیں ہے وہ یہاں پہ آ نہیں سکتے ہاں اگر آپ کی کوئی فیملی میمبرز آ رہے ہیں یا کوئی ریلیٹیوز آ رہے ہیں تو ان کی آپ نے پرمیشن لینی ہے یا ان کی انٹری آپ نے خود نیچے آ کے ریسپشن پہ کروانی ہے اس کے بعد آپ ان کو اپنے اپنے پارٹ پر تک لے کے جا سکتے ہیں مزید آپ کی کوئی بھی کیوری ہو ریگارڈنگ بہریہ ڈاؤن کاراچی پیراغون ٹاورز ڈیسکون ٹاورز مینوائل اگر آپ کی کوئی پروپٹی ہے سیل کرنا چاہ رہے ہیں بائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کوئری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مہارے نیچے دے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا پہت شکریہ جزاک اللہ